موسیقی عمر میں برکت چاہتے ہو سلہ رحمی کرو فرمایا کہ مال کے اندر برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہیں جو روزی دھی جاتی ہے وہ ان کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے دھی جاتی ہے جو تمہارے زیرے کی فالت ہیں تمہاری سکلز پر نہیں مل رہی ہوتی کہ جی بڑی میری سکلز تھی مجھے اس لیے انکریمنٹ مل گیا مجھے اس لیے بونس مل گیا اب میں نے یہ کر لیا کاروبار نہیں وہ کہتا ہے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پریمیم ہے صدقہ کیا کرو صدقہ دوگے مال محفوظ ہو جائے گا عجیم معاملہ ہے دونوں چیزوں میں مال جاتا وہ نظر آتا ہے اللہ کہتا ہے مال آئے گا اسی سے صدقے میں بھی مال جاتا وہ نظر آ رہا ہے رشتہ داروں پر خرج کر رہے ہیں مال جاتا ہے اللہ کہتا ہے برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پر خرج کرو برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پر خرج کرو عمر میں برکت چاہتے ہو سلہ رحمی کرو مصیبت سے بچنا چاہتے ہو سلہ رحمی کرو بری موت سے بچنا چاہتے ہو سلہ رحمی کرو کیوں؟ کیونکہ اور اسی طرح گناہ کے اعتبار سے بھی اتنی سکتے ہیں ہمارے دو گناہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہیں ایک سلہ رحمی اور ایک امیر کی بغاوت کہ دونوں کی صدا دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے مل جاتی ہے آپ نے ایک بسیار مرتبہ دیکھا ہوگا آدمی مواب کی نفرمانی کرے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں موت نہیں آتی ہے جب تک وہ نفرمانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا ہے سلہ رحمی کے باب میں یاد رکھیے گا ہم سے کہاں شیطان اس باب میں کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے ہمیں اس سے روکتا کیسے کیسے پہلی چیز ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پہلی چیز سلہ رحمی کے باب میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس حدیث آتی ہے کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سلہ رحمی ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں فرمایا نہیں یہ سلہ رحمی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ظلم بھی کرے تم اسے معاف کر دو جو ہی تمہیں حق نہ دے تم اسے حق دے دو تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اندر کے بھائی سلہ رحمی کے باب میں سب سے پہلی چیز یاد رکھنا توقعات کا دروازہ بند کر دینا ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ سلہ رحمی نہیں ہو سکتی نو مو ایکسپیکٹیشنز نیکی کر کے دریہ میں ڈال دو اور پھر خود ہی فرماتے تھے کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ جب تک نیکی کر کے ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین تھوڑی آتا ہے پچاس آدمیوں کو ایس ایم ایس کریں گے آپ کو گفت مل گیا آپ کم از کم ایس ایم ایس ہی کر دیتے بتا دیتے آپ کو گفت مل گیا انہوں نے ہمیں بلائے تھا ہم نے انہیں کتنی مرتبہ بلائے وہ کبھی آئے ہمارے ہم کیوں چلے جائے واہ نہیں توقعات کا دروازہ بند کر دو نو مور ایکسپیکٹیشنز پہلی چیز دوسری اس باب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں اور عیب سے بھی پہلے اس باب میں جو شیطان داخل ہوتا ہے یاد رکھیے گا اللہ اکبر کیونکہ یہ جس دن اس کی ایک ایٹ ہلتی ہے اس سلہ رحمی کی دیوار کی یہ معاشرے کی وہ ایٹ ہے جو سرکتی ہے نا تو پورا معاشرہ سرکتا ہے اس لئے شیطان کی سب سے زیادہ طاقت اگر کسی جگہ پہ لگتی ہے تو اس خاندان کو توڑنے پہ لگتی ہے کہ اگر یہ بکھرتا ہے شیرازہ تو معاشرے کو شیرازہ بکھرنے میں اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود بکھر جاتا ہے سب سے زیادہ طاقت سب دوسرا راستہ جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے پہلی توقعات پیدا کرتا ہے ایکسپیکٹیشنز دوسرا یہ کہ بدگمانی کے راستے سے آتا ہے نون وربل کمیونکیشن اس لئے اللہ اکبر ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سلہ رحمی کے باب میں اظہار محبت شرط ہے یہاں چیزیں خاموشی سے نہیں ہوتی ہیں سلہ رحمی کے باب میں ورنہ ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں امہ جان ساتھ ہیں ایک صحابی سامنے سے آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرماتے ہیں تمہاری ماں میرے ساتھ ہے وہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں غلص سوچ بھی نہیں سکتے ماں نہیں شیطان انسان کے جسم میں سے چلتا ہے جیسے خون کردش کرتا ہے اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آجاتا تمہارا تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے موسیقی